نوجوانانِ کرام، عزیزانِ گرامی، پردہ نشی خواتینِ اسلام آج کی اس پروگرام میں میرا موضوع یہ سخن ہے آخرت سے بھی فکر کیوں تو آئیے اس موضوع کی مناسبت سے شرباتِ قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے کی جائے کہ آج انسان آخرت سے بھی فکر کیوں اس کے وجہ کیا دنیا پر ابھی دیسے کہ آپ نے سنا شیخ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپیچ میں صدا خوش رہے انسان پریشان کیوں ہے تو یہ دنیاوی معاولات ہیں لیکن تو اصل زندگی ہے انسان کی دنیاوی نہیں بلکہ اخراوی کی زندگی اور وہ زندگی ہمیشگی کی ہے یہ زندگی تو خیالونے والی لیکن اصل زندگی کے لئے ہم نے کیا تیار کیا کیا اور کیا ہے انسان اُس زندگی سے اتنی دور کیوں ہے اور آخری بے فکری آج کیوں ہمارے اندر ہے تو سب سے پہلا پوریٹس جو ہے وہ ہے کہ تنہائی کی حفاظ ہمارے حفاظ نہیں تنہائی کی حفاظ نہیں ہے آئیے ایک حدیث دیکھتے اور اس حدیث حضرت صحبان رضی اللہ تعالی عنہ لَعْلَمَنْ اَقْوَامًا مِنْ اُمَّتِ بِحَسَنَاتٍ چھوٹے ذرعات کے معنی اللہ تبارک وطالہ اُڑا دے گا حضرت صحبان رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صفہم لنا آپ ہمیں بتائیے جللہم لنا آپ ہمیں وضاحت کر دیجئے کھل کر بیان کر دیجئے اے اللہ کے نبی کیوں ان نیکیوں کو کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک وطالہ چھوٹے چھوٹے ہواوں میں اڑتی ہیں یہ ذرعات کی معنی میں اُڑا دے گا اے اللہ کے نبی تاکہ لاعلمی کی بنا پر ہم ایسے لوگوں سے دور ہو جائے اے اللہ کے نبی آپ ہمیں وضاحت کر دیجئے کھل کر بیان کر دیجئے دیکھئے صحابہ قرآن کی فکر آخر پیسے لاعلمی کی بنا پر ہم ایسے لوگوں سے دور ہو جائے آپ ہمیں بتائیے کہ وہ کل لوگ ہوں گے آپ نے کبھی غور کیا آپ نے زندگی کے اندر کہ ہم اللہ رب العالمین کی کونسی کونسی نرمتی ہمارے اندر اللہ رب العالمین نے دیئے کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں اور کتنے نیکیہ کرتے ہیں کبھی ہم نے تصور کیا آپ نے زندگی کے اندر صحابہ قرآن کرے آپ ہمیں بتائیے ہم لاعلمی سے ایسے لوگوں سے دور ہو جائیں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ کوئی اور نہیں ہوں گے اے کہ وہ خلوت میں جائیں گے تنہائی میں جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ کام کو کریں گے میرے بھائیوں یہ حدیث اس پاس کی بیان دلیلیں کل قیامت کے میدان میں ایسے نمازی لوگ حاجی بھی لوگ ہوں گے نمازی بھی ہوں گے جب وہ خلوت میں جائیں گے تنہائی میں جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ کام کو کریں گے جب وہ میدانِ معاشر میں کڑے ہوں گے اور جب نیکی کا ترازو تھا جب وہاں تولہ جائے گا یہ شخص بھی وہاں پر کڑے ہوں گے لیکن ایک بھن نیکی ان کی نہیں ہوگی یہ شخص تکی اختارہ کہے گا اے اللہ ہم تو دنیا کے اندر نمازی تھے روزہ بھی رکھا کر دیتے اللہ تبارک و تعالی نے جو اس پتاعت اور طاقتیں مجھے دیئے ہم نے برچولہ کا حج بھی کیا ہے لیکن اے اللہ آج ہماری نیکیہ کیوں ختم ہو گیا ہے ایک بھی نیکی تو میرے نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کہے گا کہ ہاں بلکل تم نے نمازی تو تھا ایک مہینے کا روزہ بھی رکھتا تھا اور یادتا ہے کہ تم نے نفلی روزہوں کا بھی اعتماد کیا کر دا تھا اور اللہ نے تمہیں جو طاقتیں دیئے تم نے حج بھی کیا ہے حالانکہ تم نے نیکی کا کام تو خود کر لیا ہے لیکن جب تم تنائی میں جاتے تھے خلوت میں جاتے تھے جن چیزوں پر اللہ تبارک و تعالی نے حرام کیا ہے تم نے ان چیزوں کو کیا کر دیتے اس لئے تمہارے ان نیکیوں کو ہم نے اڑا کر کے رات کر دیا یہ حدیث اس بات کی بہید دلیل ہے کہ تنہائی کی نفاظت نہائی کی ضروری ہے نوجوانوں گوھر کریں آج ہم نے نیت نہیں آتی ہے رات کی دولت ڈھائے بڑے جب میرے آگ کھل جاتی ہے ہم کیا کر دیں ناشنے والے کوئی بھی حیاؤں کی تصویح اپنے آنکھوں سے مشاہرہ کرتے ہیں یا کوئی فلمی کانا یا اکتر کو دیکھتے ہیں دل دھالانے کے لئے حالانکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب انسان تنہائی میں ہو جائے تو وہاں کیا کرنا چاہئے سید بخارے کی روایت ہے کل میزان امہ شر کا دینوں گا لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے ایک ایک نیکی کیلئے لوگ ترس رہے ہوں گے جنت اور جہنت پر فیصلہ کیا جا چکا ہوں گا ایسے نازوک مرحلے میں ایسے پرخطن دور میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشار اگرامی ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کیوں فرشتے یعنی اللہ تبارک وطالعہ کہے گا اے میری فرشتوں کہاں ہے غنو جوا جو رات کے تنائی کے اندر صحیح بخاری کی روایتیں ورجلن جگر اللہ خالیا ففاظتائنا کل میدانی برشن میں اللہ تبارک وطالعہ اے میری فرشتوں کہاں ہے وہ نو جوا جو رات کے تنائی میں اٹھ کر کے اللہ کی خوف سے رویا کرتا تھا اور ان کے آقوں سے آسو ٹکی یہ حدیث اس بات کی بیان دلیل ہے کہ تنہائی کی حفاظت بہت ضروری ہے آج ہمارے پاس نہیں ہے تنہائی کی حفاظت کل میدان محشر میں کامیابی کی زمانت دیتی ہے میرے بھائیوں گور کریں آج کون سی تنہائی ہمارے پاس ہے آئیے اور ایک صحابے کا واقعہ دیکھتے ہیں حضرت مرسل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوزوانہ گور کریں آج ہم اسے تنہائی میں ہو اور حشین جمین لڑکیاں ہمیں بڑا رہا ہو وہ لڑکیاں ہیں دعوت دے رہی ہو تو کیا ہم چھوڑ دیں گے لیکن دیکھئے تنہائی کی حفاظت کیسے ہوتی ہے حضرت مرسل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ان کا بھائی پہدی میں تھا ان کو چھوڑا کر کے وہ پہدی سے لے جا رہے تھے روشنی راکھ تھی ان کی محبوبہ آنا اپنے گھر کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی دیکھا کہا کہلے یہ تو مرسل ہے یعنی زمانہ جاہلیت میں اسلام ابھی نہیں لیا تھا اس سے پہلی یہ لڑکی ہے ان سے محبت کیا کرتی اناک چیز نہیں ہے اے مرسل کہاں جا رہے ہو مرسل نے پیچھے مرگے دیکھا کہا گیا یہ تو میرے محبوبہ رک گئے جس کو چھوڑا کے لے جا رہے تھے وہ اور یہ ان کے محبوبہ اناک یہ آواز لگا رہی نوزوانہ غور کرتا تنہائی کی حفاظت دیکھی وہ اناک کہتی ہے بچ لنا حدیث کی الفاظ ہے اے مرسل رات کے تنہائی ہے آپ سوچھئے کہ تو یہ اٹھائے بجرہ ہوگا اے اناک کوئی دیکھنے والا نہیں ہے بہت جن کے بعد ضلاقات ہوئے ہیں اے اناک چیک کر کے اناک کہتی ہے اے مرسل آ جاؤ آج کی رات میرے پاس گزار لو میرے بھائی یہ دور کرے کہ تنہائی کی فاظت کیا ہوتی ہے آخرت سے جو انسان کی فکر ہوتی ہے یہ مرسل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اناک اب میں اسلام کا ہوں اے اناک اب میں کلیمہ پڑ چکا ہوں اب میرے لئے یہ زبا نہیں دیتا ہے اب میرے لئے یہ لائق نہیں ہے کہ میں یہ زنا کا کام کروں یہ اناک سوچ رہی ہے کہ اب یہ میرے جھاسے میں آنے والا نہیں ہے اب یہ میرے جھال میں فسنے والا نہیں ہے اناک کے چیک مارتی ہے اے لوگوں اڑ جاؤ اے لوگوں بیدار ہو جاؤ دیکھو اپنے قیدی بھائی کو چھوڑا کر کے لے جا رہا ہے یعنی یہ چھوڑی کر کے لے جا رہا ہے وہاں سے لوگ بیدار ہو جاتے ہیں اور یہ مرسل رضی اللہ عنہ کسی طرح جان بچا کر کے مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں یہ تنہائی کی حفاظت ہے میرے بھائی یہ غور کریں جو انسان آج آخرے سے بے فکر کیوں اس لیے کہ تنہائی کی حفاظت نہیں ہوگی پاس دوسرے پرن دیکھتے ہیں آج انسان آخرے سے بے فکر کیوں ہے اس لیے کہ وہ انسان موت کو یاد نہیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانے کل نفس زائقت الموت ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے ہمیں اتنا تو ایمان ہے لیکن حقیقت میں ہم اپنے موت کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں انسان اگر موت کا غور و فکر کر لے تو اسے آخرت یاد آئے گی آئیے دیکھتے ہیں خراسان کا دروازہ ہے خراسان کا دروازہ ہے سادون نام کا آدمی رات کے دو بجے آنکھ کھلی اپنے گھر کے دروازے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں قبرستان ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں دیکھ رہے ہیں منظر یہ سادون اسی وقت سیدھے نکل جاتے ہیں قبرستان کی طرف اور جاتے جاتے قبرستان کے گیٹ میں بیٹھ جاتے ہیں اور قبر وہ دیکھ رہے ہیں کتنا رات کے دو بجے غور کریں اسی دوران اور ایک شخص اس قبرستان کے اندر داخل ہوتے ہیں کمل لپیٹا ہوا اور یہ سادون چھپکے سے قبرستان کے دروازے پر بیٹھ کر کے یہ منظر دیکھتا ہے کہ دیکھیں آخر کیا ماظرہ ہے اب وہ شخص اس قبرستان کے اندر داخل ہوتے ہیں کمل لپیٹا ہوا ہے ایک ایک کر کے قبر کو دیکھتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں آخر قبر کو دیکھیں اور دیکھ کر کے خوب رہ رہے ہیں روتے روتے وہ نوجوان بے ہوش ہو جاتے ہیں بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں اب یہ سادون جو دیکھ رہے تھے قبرستان کے گیٹ سے چھپکے سے یہ نظارہ کر رہا تھا یہ سادون اس کے پاس جاتے ہیں پانی کو جڑکتے ہیں وہ شخص ہوس میں آ جاتا ہے ہوس میں آتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرا قیس سادون یہ تو میرا دوست ہے دیکھتے ہی کہتے ہیں اتنی رات میں تمہیں کیسا آنا ہوا کہا کہ مجھے نیند نہیں آ رہے تھے مجھے تنہائی بڑی سطح رہے تھے میں نے سوچا کہ چلو قبرستان کا دیدار کر لو میرے بھائی یہ غور کریں یہ سادون کہتے ہیں اے میرے دوست اگر تو اسی حال پر مر جاتا تو اے میرے دوست تو تیری موت کتنی اچھی ہوتی کہ تجھے اللہ کے خوف سے موت آیا ہے قبر کے منظر کو وہ سادون دیکھ رہا ہے اور ان کے آفے سے یاسو آنے لگے میرے بھائی یہ غور کریں کہ جو شخص آخرت کی طرف ہوتی ہے جس کو اپنے آخرے گھر کے فکر ہوتی ہے وہ شخص قبرستان کی زیارت کیا کرتے ہیں اپنے دل میں جرہاں محاصبہ کر کے دیکھیں کہ ہمیں کئی مرتبہ قبرستان تو جاتے ہیں قبرستان کے راستوں سے گزرتے ہیں قبرستان کے اندر جاتے ہیں ہمارا دل دہلتا نہیں ہے ہمارے آنپوں سے آنسوں نے گلتی ہے یہی وجہ کہ انسان آخر سے بھی فکر ہی ہے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ آپ قبرستان کے اندر گئے اور یہاں تک کہ میت کو قبر کے اندر اتارا جا رہا ہے اللہ کے نبی کو دیکھیں میرے بھائیوں آپ وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں صحاب اکرام اے اللہ کے نبی آپ خاتم النبی نے سید المرسلین امام آدم شفیل مجھ نبی نے حاجیت کو سے رہے اے اللہ کے نبی آپ قبرستان کے اندر بیٹھ کر کے رو رہے ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں اے میرے بھائیوں یہ قبر ہے اس میں مردے کو دفنایا جا رہا ہے یہ وقت تمہارے اوپر بھی آنے والا ہے اے لگن تمہیں بھی قبرستان میں آنا ہے تمہیں بھی قبر میں دفنایا جا رہا ہے دفنایا جائے گا اے میرے بھائیوں یہاں گوھر کریں اللہ کے نبی مردے کو دفنا رہے ہیں لیکن اللہ کے نبی کو منظر یاد آ رہے ہیں کہ ہمیں بھی ایک دن اس قبر میں لیٹنا ہے یہاں دو گت کی زمین ہوگی کیا حال ہوگا میرے بھائیوں گوھر کریں جس انسان کی آخرت سے بھی فکری ہوتی ہے وہ انسان کا قلیجہ قبر کو دیکھتا ہی دہل جاتا ہے ہم نے کبھی گوھر کیا انسان آخرت سے بھی فکری کیوں اس لئے کہ اپنے موت کو یاد نہیں کرتا ہے قبرستان تو جاتے ہیں لیکن جانے کے بعد بھی ادھر چار پانچ چھ گروہ بنا کر کے بیٹھ جاتے ہیں سیاست کی باتیں دنیا کی باتیں وہاں بھی کرتے ہیں اپنے اس گھر کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرتے سوچتے لیں اس لئے انسان آخرت سے دوری ہے یہی وجہ ہے آخرت سے بھی فکر ہونے کے لئے آئیے تیسری بار دیکھتے ہیں کہ انسان آخرت سے بھی فکر کیوں اس لئے کہ انسان بیتہاشا موسیقی